السلام علیکم کینیا میں پاکستانی جنرلس ارشا شریف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور لاہور سمید پاکستان بھر میں اس وقت صحافی سراپہ احتجاج ہیں ہمارے صرف موجود ہیں لاہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری صاحب ان کی قیادت میں آج لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے ارشا شریف صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آزم چودری صاحب سے جانتے ہیں چودری صاحب یہ تو عجیب قسم کا واقعہ نہیں پیش آیا آپ ڈرائیونگ سٹریٹ کے ساتھ بیٹھے شخص پر سنائپر کے مدد سے گولی مار دیں تو آپ کو یہ واقعہ کیا لگتا ہے پلان طریقے سے یہ اچانک ہوا جساں کینیا کی پلیس کہہ رہی ہے میں نہیں سمیتا کہ یہ اچانک ہوا ہے یہ ویل پلانڈ انہوں نے حملہ کیا ہے کیونکہ ارشا شریف پاکستان کے ایک بہت نامور اور ندر صافیت ہے بے باق صافیت ہے جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کے اوپر بہت ساری سٹوریز کی تیل کا خیز ان کے سٹوریز ہیں ارشا شریف کو پاکستان میں ان پر زمین تنگ کی گئی تو وہ باہر چلے گئے اور درب درب پھرنا پڑا مختلف ملکوں میں جانا پڑا وہ ایک دو دن پہلے ہی وہاں پر کینیا پہنچے ہیں اور نیروبی میں ان کو بقاعدہ سنائپر شارٹ کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے روٹین میں فائر کیا روٹین میں اس طرح فائر نہیں ہوتا روٹین میں گاڑی کے ٹائر جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے پولیس کبھی بھی سیدھا سر کے اوپر اس طرح گولیاں نہیں چلاتی لہٰذا اس کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان سے یا انٹرنیشنل جو فورمز ہیں جو صحافیوں کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ نے جمال خشوگی کا ایک قتل کیس دیکھا ہوگا وہ ایک صحافی کو قتل کیا گیا تھا اور امریکہ نے اور مغربی دنیا نے اس پر توفان کھڑا کیا تھا اور سعودی اوروک کے اوپر اتنا پریشر بیلڈ کیا تھا کہ اس کی تحقیقات کرنی پڑی ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل دنیا جو تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو قانون کی بالا دستی کی بات کرتی ہیں وہ تنظیمیں ہیں اور پاکستان کی جو ہمارا حکومت ہے پاکستان نروبی کی جو پولیس اور یا کینیا کی جو حکومت ہے اور انٹرپول یہ سب اس کو اس پر شفاف تحقیقات کریں اور پاکستان ایک اعلیٰ ستی کمیشن بنائے جس میں کینیا گورنمنٹ اور انٹرپول شامل ہو اس پر تحقیقات کر کے اس قتل اور قتل کے محرکات کو جلد جلد سامنے لائے جائے بہت شکریہ اور آپ آگے اس وقت دیکھیں تو جو لاہور کے جنرلسٹ ہیں وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو پاکستانی صحافی کو کینیا میں شہید کیا گیا ان کے قاتلوں کو فوراں گرفتار کیا جائے